بلکم ٹو می چینل پلیس سبسکراب دی چینل پیس تی بیل آئیکون فار فیچر مور ویڈیوز تینکیو جی اسلام علیکم دوستو میں منصف علی آپ کو بلکم کرتا ہوں میں یہاں سے سپین سے بار سونا سے میں کسی کام کے سلسلے میں فرانس جا رہا ہوں بھائی روڈ ہم جا رہے ہیں تو ابھی فرانس کے بارڈر کے قریب ہی پہنچے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناتا چلوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح ہم سپین سے فرانس کے بارڈر میں کنٹری میں انٹر ہوں گے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کس طرح ہم انٹر ہوں گے بالکل اسی طرح انٹر ہوں گے جس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر میں انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی بارڈر سسٹم نہیں ہے جہاں پہ آگے جا کے ایک سگنل آئے گا وہاں پہ ہم کچھ دیر رکیں گے وہ سگنل گرین ہو جائے گا اور ہم کنٹری کے فرانس کے اندر انٹر ہو جائیں گے اور ابھی آنے والا وہ جگہ یہ ایک سانسے بستی آنا ہے یہ دیکھیں گاڑیاں رک رہی ہیں یہاں پہ ہم نے رکنا ہے جیسے یہ گرین ہوگا تو ہم آگے کچھ میٹر کے فاصلے پہ آگے فرانس شروع ہو جائے گا گرین ہو چکا ہے اور ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہم یہ جی آپ یہ زیبرا کاسنگ ہم نے کراس کرنی ہے اور ہم یہ فرانس کے ایرے میں انٹر ہو چکے ہیں تو اس طرح سے دوستو یہ سپین سے ہم فرانس میں آ چکے ہیں کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے کوئی بارڈر سسٹم نہیں ہے کوئی یہاں پہ چیکنگ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں یہ ہوتی ہیں ڈویلپٹ کنٹریز کی کہ کس طرح انہوں نے مل جل کے ایک دوسری کی ایکانومی کو امپروف کیا اور ایک دوسری کو آگے لے کے چل رہے ہیں کوئی ان کے درمیان سپورٹی پرولم نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسائل نہیں ہے تو یہ ابھی ایک ٹونل آئے گا اس کو ہم کراس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو کراس کر رہے ہیں اس کو کراس کرنے کے بعد پھر آگے جا کے ہم فرانس کی سٹی کی طرف جانا شروع کر دیں گے فرانس اور سپین کا جو بارٹر ہے یہ ایریا سارا یہ ایک سپین کا صوبہ ہے جس کو پائس پائس کو کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگتا ہے اس صوبے سے ہم انٹروین جس کا مین سٹی جو ہے وہ سنسے بستیان ہے سنسے بستیان فرانس کا سوری سپین کا شہر ہے اور وہاں سے ہم ایک انداریبیا ایرون ایک سے جگہ کا نام ہے وہاں سے ہم فرانس میں انٹر ہوئے ہیں یہاں سے انٹر ہونے کے بعد ابھی ہمیں چند ایک گھنٹے لگیں گے آگے ہم جہاں پہ فرانس میں جانا چاہتے ہیں اس شہر میں جاتے ہوئے تو یہ ہم نے بائی روڈ جو ہے وہ چوز کیا جانا کیونکہ راستے میں ہم دوسرے کچھ شہروں میں بھی رکنا چاہتے تھے کوئی دوستوں کے پاس تو وہاں سے ہو کے ہم جو ہے نکلے ہیں اور آگے جی جا رہے ہیں فرانس تو دوستو یہ تھی میں آپ کو دکھانے کا مین مقصد یہی تھا کہ یہ ترقی آفتہ ملکوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈویلپ ہی ہے یہاں پہ کوئی بارڈر نہیں ہے کوئی سکوٹی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف وہاں سے نکلنا ہے اور اسی طرح آپ نے دوسرے کنٹری میں انٹر ہو جانا ہے جس طرح آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں عام طور پر پاکستان میں یا ہمارے ادھر انڈیا میں ہوتے ہیں تو ہمارے ملکوں کو بھی اب ادھر چاہیے کہ ہم نومان کیم کریں اور اس طرح کا ٹریڈ اور ایکانومی اور غربت دور کرنے کے لئے اقدامات کریں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو باقی اسی طرح سیم آگی جرمنی ہے فرانس کا بارڈر جرمنی کے ساتھ لگتا ہے آگی بلجیم کا اس ساتھ لگتا ہے ہالنڈ کے ساتھ لگتا ہے فرانس کا بارڈر ادھر آپ لگا لیں تو اٹلی سرزر لینڈ کے ساتھ آسٹریہ کے ساتھ سرزر لینڈ کا لگتا ہے لیکن ڈریکٹ فرانس کے ساتھ نہیں لگتا ہے تو یہ ساری جو ہیں یہ ساری کنٹریز میں اگر آپ یہاں سے جانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ ایزی لی جو ہے اسی طرح کراس کر کے آپ جا سکتے ہیں جس طرح سے ہم یہاں پہ گئے ہیں تو یہ آپ کو ٹور کہاتا ہے جب یہاں پہ موسم مومن طور پہ یہ جو یہ سیری سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ موسم دوستو عموماً طور پہ اسی طرح رہتا ہے یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ سارا سال تقریباً سرد رہتا ہے گرمیوں میں چند ایک مہینے ایک دو مہینے کے لیے تھوڑا سا موسم ہوتا ہے اگست و جولائی میں ٹھنڈا باقی ادروائی جو ہے یہ موسم ایسی رہتا ہے سرد رہتا ہے یہاں پہ عموماً بادل رہتے ہیں اور گرد ایلوید موسم رہتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں کا عموماً جو ہے ایریا وہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے بہت کم آپ کو مدانی علاقہ نظر آئے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا تھا جو میں سپین سے ہم فرانس میں انٹر ہوئے ہیں اس کا کہ تھوڑا سا میں آپ کو ویو اور تھوڑا سا دکھانا چاہتا تھا کس طرح تو پلی چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں یہ بلاغہ میرا اس میں آنے والے وقت میں بہت اچھی اچھی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لیے کے آ رہا ہوں تو اللہ حافظ دوست OL Мыڈیوز میری спасибо سوڑا 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 آپ لوگوں کے لراح manifestedدرسٹنگ تو اللہ حافظ میری صنیل گروب небا اب لوگوں کے لراحی پاتھٹنگ آپ لوگوں کے لئے جو زیادہ آپ لوگوں کے لئے بڈیوز